اچھے دھنگ سے انتظام کیے گئے ہیں آشا ہے محمد آباد میں پھر پورا سماج آبی پرتاشی کی جیت ہوگی اور اس وقت میں جنپت گازے پور کے محمد آباد نگر پالکہ کے اس بوت پہ موجود ہوں جو بوت پورے محمد آباد کا سب سے سمنسیل بوت کا کر کے بنائے گیا ہے وہ بوت ہے ڈاکٹر مختار احمد انساری انٹر کالیج کا بوت بوت کتنا سمنسیل ہے کہ ایس ڈی ایم ڈی ایم اکثر ہمیشہ یہاں آتے رہے کہ یہاں فرضی اوٹ پڑتا ہے فرضی اوٹ ایک بدنامی کا مہر لگا دیا گیا ہے کیونکہ ڈاکٹر مختار احمد انساری انٹر کالیج پہ یہ بوت ہے ڈاکٹر مختار احمد انساری وہ ڈاکٹر مختار انساری جو دیش کی آزادی کے لیے اپنا سب کچھ نشاور کر دیا کانگریس پارٹی کے راستی ادش بھی رہے ہیں اور اسی بتانا میں چاہتا ہوں پورے بھارت ورش کے لوگوں کو کہ ایک ایسا چھناؤ مہا چھناؤ ہوا ہے جہاں کی چہار دیواری خود پرساسن نے اسے توڑ دیا ہے آج سے کچھ ماہ پہلے پرساسن نے یہ بات کہہ کر کے توڑ دیا کہ ڈاکٹر مختار احمد انساری کا چہار دواری جو ہے وہ غلط بنا ہوا ہے اور ان کی زمین میں یعنی سرکار کی زمین میں بنی ہوئی ہے جبکہ پرساسن کو ڈاکٹر مختار احمد انساری انٹر کالیج کے بدیالے پر بن سمیتی دوارہ یہاں پر ایک اسٹینڈ ہوا کرتا تھا اس اسٹینڈ کو کہا گیا کہ اسٹینڈ جو ہے آپ کا غلط جگہ ہے اس لئے یہاں پہ آپ کے اوپر فائن لگایا جاتا ہے اور اسٹینڈ کو توڑ دیا گا اسٹینڈ کو توڑنے پہ پرساسن کو قریب 22,000 روپیہ آپ کو پرساسن کو مجدالے دوارہ جماع بھی دھن کر دیا گیا اس وقت چہار دواری موجود تھی لیکن چہار داری کو پھر کچھ مہینے کے بعد آ کر توڑا گیا اور پورے نیشنل ٹی وی خبروں بنائی گئی کہ ڈاکٹر مختار عمد انساری انٹر کالیج کی چہار دواری توڑی گئی ہے اس لئے کہ ڈاکٹر مختار عمد انساری کی انٹر کالیج کی چہار دواری جو ہے سرکار کی جمین میں لیکن آج پہلی مرتبہ ایسا ہوا ہے کہ اس چہار دواری ٹوٹی وی میں یہاں پہ نگر پالکہ کا چناؤں بھی ہوا ہے نگر پالکہ کے چناؤں کرانے میں سمپن بہت شاندار دھن سے پرشاہ سن دوارا سانتی پورن دھن سے کرائیا گیا ہے اس کے لئے چھتر کی جنتہ دھنیباد دے رہی پرشاہ سن کو لیکن لوگوں کو یہ کیا موجود لوگوں نے محسوس کیا ہے کہ نگر پالکہ کے چناؤں جو چہار دواری ٹوٹی وی میں کرائی گئی ہے اس پر لوگ کیا اپنے بیچار کر رہے ہیں میں خود ان سے جاننا چاہتا ہوں چینل کے مادہم سے پورے محمد آباد نگر کے سبھی متداتاوں کو بہت بہت دھنیباد دینا چاہوں گا کہ اس لوگتندر کے مہا پرو میں آپ نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا اور شاندار طریقے سے اس متدان کو سمپن کرائیا یہاں کے لوکل پرشاشن یہاں کے سبھی متداتا ہمارے ایز ڈی ایم صاحب سبھی لوگوں کو میں دھنیباد دینا چاہوں گا اس شاندار متدان کو سمپن کرانے میں سبتہ سہی ہوگر آئے یہ چار دیواری تقریباً آج سے ایک مہینے پہلے ٹوٹی اور ہم لوگ کو اس بارے میں بہت زیادہ جانکاری نہیں ہے لیکن سننے میں یہی آتا ہے کہ سرکار کا کہنا ہے کہ یہاں پر کچھ سائد نوین پرتی کی زمین ہے تو ہم تو یہی جانتے ہیں کہ نوین پرتی کی بھومی میں اگر ودیالہ ہو یا مندیر ہو یا مسجد ہو تو نوین پرتی کی بھومی اسی کے لئے ہی ہوتی ہے لوگوں نے دھنیباد پرستط کیا ہے اور ایک بچہ ایک اور دیکھ رہا ہوں کہ کوئی جواب یقیناً سرکار دوارہ شانتی پرون ڈھنگ سے چناؤں کرانے کیلئے دھنیباد اور پوری ناغرک پورے جنپت گازی پور کے لوگ آریکہ خوری اور ہمارے اس پی مہدے صاحب کو دے رہے ہیں اسی دنگ سے شانتی پرون ڈھنگ سے چناؤں کرانے کیا ہے لیکن اے بھی جنتہ پوچھنا چاہتی ہے کہ ڈاکٹر مختار احمد انساری پیچھا ہردواری جو ٹوٹی بھی ہے وہ کتنی بھومی ہے کرپیا کر کے سرکار انہیں بتا دے تاکہ جو بیڈالے اسرچٹ ہے اسے بھی معلوم ہو جائے کہ ہماری زمین کہاں پہ ہے تاکہ بچے جو اسرچٹ محسوس کر رہے ہیں اور محسوس نہ کریں کہ ان کی بچے بہت دور دور سے یہاں پڑھنے کے لئے آتے ہیں سانتی پرون ڈھنگ سے چوراؤں کرانے کے لئے جرہ پر شاشن کا پورے چھتر کی جنتہ پورا جنپت گازے پور دھنے بات دے رہا ہے اسے بڑھے ٹو نیوز کے لئے جعوید مین علی کسی کی موجودگی نہ موجودگی سے کوئی اس چناؤں پر خاص اثر نہیں پڑھتا جنتہ جو من بنائے ہے وہ فیصلہ کرے گی اور چناؤں کی پر کریا کی جو ورستہ ہے بہت اچھی ہے یہاں سبھی چیزیں اچھے دھنگ سے انتظام کیے گئے ہیں آشا ہے محمد آباد میں پھر پورا سماج آبی پرکچی کی جیت ہوگی اور یہ نگر اور وکاس کی اور آگے بڑھے گا ان کے نیتوچ میں افضال انصاری صاحب نہیں ہے اس کا ضرور تھوڑا کارکرتاؤں کے منوبل پاسر تھا لیکن رب نہیں ہے اب سب نے چناؤں تی مان لیا ہے کہ ہمیں اس کو اور بڑے سے بڑے انتر سے جیتنا ہے ہمارے اب تک اچھی بیوستہ ہے اب تک چناؤں بہت سچار روپ سے چلا ہے آج مددان ہو رہا ہے یہ بھی سچار روپ سے ہوگا سب ہمیں امید ہے کہ تُنھے سانتی پلی ڈھن سے سبھی مددات آپ نے امت کا پیوگ کریں گے اب دیکھا ہے کہ آفزال انصاری جی نہیں ہے اب کیا جو اکوٹ کی پرکریا بات چرچائے چلے کنے اوپر کے نیالے میں جائیں گے کیا آپ لوگوں کی طرف سے ایسا کوش کیا ہے ہمیں نیاج دے گا آشا ہے کہ بہت جلد ہم سب کے بیچ آئیں گے اور اپنے لوگوں کے سکھ دکھ میں بہریوں کا بے سہارا بنا گے ایک اور معاملہ سامنا ہے کہ جب وہ جیل میں گئے تو ان کو مچھردانی یا پھر رہنے میں وہاں کافی پریسانیاں اور اس کے لئے آپ لوگوں کے طرف سے یاچکہ ڈالی گئے کیا ہے پورا معاملہ سے اب ان کو سرکشہ کے نام پر بلکل تنہائی میں رکھ دیا گیا ہے تنہائی کسی بہت بڑے اپرادھی کو دی جاتی ہے وہ ابھی سانسد رہے ہیں اور ان کو ملکل تنہائی میں رکھ دینا مانسک پرتانہ کرنے کی طرف سے لگ رہا ہے رہا جو جیل مینول میں سودھائیں ملنی چاہیے ایک عام بندی کو وہ بھی انہیں ملنی چاہیے وہ بیمار آدمی ہے مچھر بہت زیادہ ہے جیل میں لیکن اس کے بچاؤ کے لئے کوئی جیل پرشاستن کی طرف سے ابھی تک بہت سانی کی گئی ہے ہمارا شاید آگے کریں جس سے کہ ان کو کوئی اور بیماری نہ ہو آپ لوگ ابھی ملنے گئے تھے کہ نہیں ان سے بس ان کی بچیاں اور پتھلی ملی ہیں ملنے کی بھی پرکریہ میں جو نیوم اب نئے بنا دیے گئے گے پندرہ دن میں ایک بار بس کوئی مل سکتا ہے تو ملنے جائے گا دو صد کھالی آپ جمعیدار پرشت نہیں شکریہ بیداغ جی کافی کافی دنوں سے محمد آباد نگر پالی کا پرشت آفی کے پریوار کے اردگیر رہا ہے بغل میں آپ کا رشوڑ نگر پنچ آج تک آپ کا یہ نگر پالی کا پرشت آدرس نگر پالی کا نہیں بند پایا آگے کیا رہے گا دیکھ سب سے پہلے تو میں اپنے نگر کے سبھی سممانیت نگر واسکیوں سے نیویدن کروں گا کہ وہ لوگ آئیں اور لوگ تنت اس پر میں اپنے مدان کا جو یوگ ہے اس کو کریں اور آج کا دن بہت ہم لوگوں کے لیے مہتپور دین ہے کہ یہ آنے والا نگر کے بھوش کو تائے کرے گا ہم امید کرتے ہیں کہ ہمارا نگر جو محمد آب نگر واسکی ہیں یہاں کے لوگوں نے ہمیشہ یہاں نگر کے لوگوں کی جیت ہوئی ہے یہاں نگر کے لوگوں نے ایسے پرتیاشی کو ہمیشہ کی جو ان کے بیچ میں رہے جو بھی ان کا ارز گرز ہو سکے وہ کرے آج تک نگر پانچ وہ نہیں بن پایا وہ تو آپ جان نہیں کہ کیوں نہیں بن پایا آپ لوگ سچھا کیوں نہیں جانتے ہوگے کوئی یہاں بھی ہمارے پاسیوں کو کرنا ہے کی آدرش ہے کیا ہے وکاس ہوا ہے کی نہیں آگر وکاس ہوا ہوگا تو یہاں کے لوگ ضرور ڈھوڑ دیں ایسے میں بیدھائیل جب بات کیا جا جا تو پچھلے دنے تو سجا سجا ہوگے اس کو لے کر کھا رہے گا وہ ڈالگے کوئی ایک ہمیں بھی امید نہیں تھی اتنا ہم کو بھی ویٹ کرنا پڑے گا جو بھی وجہ ہو جو بھی کارا ہو جس کی وجہ سے پتہ نہیں کیونے تین ہی لیٹ ہوئی دیکھا جاتا ہے مانا جائے کہ مرکان کرنے تکریہ ہے وہ مچھردانی اور ٹکیہ کے لئے مانگ گیا ایسا کیا ہے جو بھی جیل مینوویل میں چیزیں ہمارا نیویدان ہے کوئی ہم کو ایسی چیزیں نہیں چاہیے جو بھی جیل مینویل میں چیزیں کوئی چیزیں بندی کو جو بھی دی جاتی ہوں ہم کو بھی دیں جو اس کے لئے سر آپ کو گئے ہیں وہ بات کیا جا رہا ہے وہ تینوں سے بات کیا جا رہا ہے جو ہوگا وہ تو ملنا کے امید ہے تو دیں گے سر ایسی ایسی تینکیو تینکیو تینکیو